شویب ملک اب پاکستان کو چھوڑ کر بھارت کی طرف سے ٹی ٹونٹی والکپ دوہزار بائیس کھیلیں گے پاکستان کرکے ٹیم کے سابق کپتان شویب ملک کی اہلیہ سانیہ مرزا نے بڑا اعلان کر دیا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ویڈیو بیان سنواتا ہوں کہ سانیہ مرزا نے کیا کہا تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ مسکپ نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ سپورٹ جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ پاکستان کرکے ٹیم کے چیف سلیکٹر محمد وسیب نے پاکستان کرکے ٹی ٹی ٹونٹی والکپ دوہزار بائیس کے سکارڈ کا اعلان کر دیا ہے صرف ٹی ٹونٹی والکپ دوہزار بائیس نہیں بلکہ انگلینڈ کے خلاف ہونے والے ساتھ ٹی ٹونٹی میچز جو کہ کل سے شروع ہو رہے ہیں اس میں بھی پاکستان کرکے ٹیم کے سابق کپتان شویب ملے کو اچھے کار کردی دکھانے کے بوجود بھی پاکستان کرکے ٹیم کے سکارڈ میں شامل نہیں کیا گیا اب پاکستان کرکے ٹیم کے سابق کپتان شویب ملے کی اعلیہ نے بڑا بیان دے دیا ہے شویب ملے کی اعلیہ جو کہ بھارتی ٹینسٹار ہے انہوں نے پاکستان کرکے ٹیم کے سابق کپتان شویب ملے کے حوالے سے کیا کہا جو کہ ان کے شوہر بھی ہیں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ پاکستان کرکے ٹیم میں شویب ملے کو میڈر آرڈ میں کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دینا ہے اس کے ساتھ آپ نے کمنٹ بار میں لکھنا ہے یس اگر آپ پاکستان کرکے ٹیم کے سابق کپتان شویب ملے کو کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ نے کمنٹ بار میں لکھنا ہے نو لیکن آپ سب انہیں کمنٹ ضرور کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کتنے فیصد لوگ ہیں جو پاکستان کرکے ٹیم کے سابق کپتان شویب ملے کو پاکستان کرکے ٹیم میں کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے ٹیم کے سابق کپتان شویب ملک کے اہلیاب سانیہ مرزا جو کہ بھارتی ٹینسٹار ہے کل انہوں نے ایک انٹرویو دیا تو صحافی نے ان سے پوچھا کہ آپ ٹینس سے ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں تو آپ کے شوہر نے ابھی تک پاکستان کے ٹینس سے ریٹائرمنٹ نہیں لیا لیکن بیچ میں خبریں آ رہی تھی کہ وہ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں تو سانیہ مرزا نے ایک ہیران کن انکشاف کیا انہوں نے کہا کہ ہم دونوں نے مشاورت کی تھی اور کہا تھا کہ ایک دن اپنی اپنی ٹیم سے ریٹائرمنٹ لیں گے لیکن میں نے ریٹائرمنٹ لے لی اور پاکستان کے ٹین کے سابق کپتان شویب ملک نے ریٹائرمنٹ نہیں لی بھارتی ٹینسٹار سانیہ مرزا کا کہنا تھا کہ میرے شوہر شویب ملک ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس کے بعد پاکستان کے ٹین سے ریٹائرمنٹ لے رہے تھے لیکن اس وقت پاکستان کے ٹین کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رظم نے میرے شوہر شویب ملک کو پاکستان کے ٹین سے ریٹائرمنٹ لینے سے روک دیا پاکستانی کپتان بابا رظم نے میرے شوہر سے کہا تھا کہ ابھی آپ کی پاکستان کے ریکیٹ ٹیم کو ضرورت ہے تو آپ اس وقت ریٹائرمنٹ نہ لیں آپ ٹی ٹوئنٹی وارڈ کپ دو ہزار بائس کھیل کر پاکستان کے ریکیٹ ٹیم سے ریٹائرمنٹ لے لیں تو سانیہ مرزا کا مزید کہنا تھا کہ اسی وجہ سے ہم دونوں نے ایک دن ریٹائرمنٹ نہیں لی بلکہ میں نے ریٹائرمنٹ لے لی اور میرے شوہر نے پاکستانی کپتان بابا رظم کے کہنے کے بعد پاکستان کے ریکیٹ ٹیم سے ریٹائرمنٹ نہیں لی لیکن اب پاکستان کے ریکیٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر محمد وسیم نے میرے شوہر کو ٹی ٹوئنٹی وارڈ کپ دو ہزار بائس کسکارڈ میں شامل نہیں کیا بھارتی جنسٹار سانیہ مرزا کا مزید کہنا تھا کہ صرف اس وقت میں نہیں بلکہ پاکستان کے ریکیٹ ٹیم کے جتنے بھی فینز ہیں پاکستان کے ریکیٹ ٹیم کے سابق کپتان شوئے ملے کو پاکستان کے ریکیٹ ٹیم میں کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کے ریکیٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رظم اور اس کے بعد محمد وسیم خان نے پاکستان کے ریکیٹ ٹیم کے سابق کپتان شوئے ملے کو ٹیم میں شامل نہیں کیا تو اس کے بعد صافی نے سانے مرزا سے سوال کیا تو کیا آپ کے شوہر کو پاکستان کے لئے کے ٹیم سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد آئی پی آل کھیلنے کا موقع ملے گا تو پھر سانے مرزا کا کہنا تھا کہ اگر میرے شوہر پاکستان کے لئے کے ٹیم سے اس وقت ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو ان کو پاکستان کے لئے کے ٹیم کے بعد انجنر کے لئے کے ٹیم میں بھی کھیلنے کا موقع مل سکتا ہے